ہیلو اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید اللہ تعالیٰ کے فضل کرم شکر کے ساتھ سب ٹک ٹاک ہوں گے تو میں نے آج کجورے لے کے آئی تھی تو میں نے اس کو پھر فریز کی آپ کو ایک ڈبے میں میں نے ڈاڑ دیا میں نے کہا یہ ویڈیو بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کجورے ہیں صحت کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہیں ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے یہ میں لے کے آئی تھی مدینہ والوں کی ہیں یہ بھی لے کے آئی تھی تو یہ کجورے لانے کے بعد پھر میں نے کہا کہ ایسے تو نہیں میں ایسے رکھ سکتی نہیں کھول لیں گے اتنی تک زیادہ کھائی نہیں جاتی پھر میں نے اس ڈبے میں ڈال دی ہے دو پاکٹ میں نے اس ڈبے میں ڈال دی ہے میں نے کہا چلو جاوے اس کو ڈینی ٹیبل میں میں رکھ دوں گے جب کسی کا دل چاہے کہ ہم کھا لیں تو پھر وہ آرام سے جہاں سے لے سکتا ہے میں اس ڈبے میں آلمونڈ میں نے رکھے تھے بھون کے بدا میں نے رکھ لیا ادھر اور یہ چنی ہے یہ اور اس میں بھی آلمونڈ ہے اس میں نمکو ہے اور پھر اس میں میں کھجورے ڈال کر ادھر رکھ رہی ہوں جب کسی کا دل کرے کھانے کے لیے تو پھر وہ آرام سے لے سکتا ہے یہاں سے اس لیے میں نے کبھی کبٹ میں نہیں رکھے تو ایسے باہر رکھ دیتی ہوں اگر آپ کا مٹھا کھانے کو دل کرے تو آپ آرام سے جہاں سے دو تین کھجورے اٹھا کے کھا سکتے ہیں آپیں اپنے گھر میں ایسے ہی رکھ لیا کریں کھجورے برکت کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہیں ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھی ہیں یہ دیکھیں باعث سے رحمت بھی ہوتی ہیں جس کھر میں کھجوری اچوا کھجور تو سب سے اچھی ہوتی ہے تو جی پھر میں نے اس لبے میں ڈال کر رکھ لیا ہے آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی اچھی لگی دوستوں صاحب کے ساتھ اس کو شیئر کرنا دعا میں مجھے یاد رکھنا میں بھی اپنے سبسکرائبر صاحب کو اپنے دعا میں ہمیشہ یاد رکھتی ہوں تو پلیز پلیز مجھے سبسکرائب ضرور کر دیں جہاں رہے خوش رہے بات رہے ہیں اللہ آپ کو حمیہ ناصر اس دعا کے ساتھ کہ کسی کا اچھا نہیں کرسے تو پورا بھی مس سوچئے ہمیشہ سب کیلئے اچھا ہے سوچئے اچھی دعا کیجئے اللہ حافظ